میں ادھر سے گزر رہا تھا تو اچانک میری نظر پڑی اتنی پیاری پیاری سے فکریہ کھڑی ہے یار کیسے ہو بھائی کیے کہہ رہے ہو ہلو ہلو یار یہ بھی کہتے ہوں گے دیکھ کے تنگ کر رہا ہے موٹا ہمیں نہ چھیڑنے تو ہم ٹھوک دیں گے کیے کہہ رہی ہو یار میں سفیر بھائی کو بلاتا ہوں پیارا بی بی کھڑا ہے یار یہاں وہ کہاں جا رہے ہو وہ بات تو سنو ہلو چلنا ہے میرے ساتھ کہتا ہے نہیں چلنا چلو یار زوم میں مزہ کرو ہوں گا آپ کو فول ٹائم یہ دیکھو ایک یہ بھی کھڑا ہے ہلو یار میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے ہلو یہ مجھے لگتا ہے یہ چلے گا میرے ساتھ یار سفیر بھائی کو بلالیے سفیر بھائی راستے میں ہی ہوں گے آ جاتے تو پھر یار دیکھتے ہیں آپ کیا کرنا ہے کوئی چیزیں لیتے ہیں میرے تو بڑا دل کر رہا ہے تھی یار اتنے دن سے ہمارا بلوگ نہیں آ رہا تھا وہ آپ کو سفیر بھائی بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اب وہ آتے ہیں تو آپ کو شاید ابھی بتاتے ہیں سفیر بھائی کے کام دیکھیں منڈی میں انٹر ہوئے اور یہ دیکھو اپنے کام چھنے ہلو کتر یار کیا ہے کیوں بلا لیا ہے تمہیں یار میں نے کہے کوئی چیز لیتے ہیں یار کیا چیز لیتے ہیں بلوگ تو اتنے دن سے ہمارا بلوگ کیوں نہیں آ رہا تھا کیا مسئلہ تھا تو وہ بھی میں نے آپ کو شیئر کرنا ہے چھوٹے بھائی نے یہ دیکھو مہندی لگا رکھی ہے یار سردیوں میں مہندی لگائی ہوئی آپ کیا وجہ کہتا ہے بکری کو لگانی بکری مانی نہیں ہے تو میں نے لگا لیا اس کے کام دیکھو بچے تو دیکھو نیچے یہ کس کی ہے یار کتب پیار ہے یار میرا خیال ہے بھائی سوچ رہے ہوں گے یہ مہندی لگا گیا نا اس پر دونوں کا کلر سیم کر دیں یہ بات بھی ہے لیکن اس نے بھی لگانے نہیں دی ہوگی مجھے تو ویسے زیادہ پیارا لگ رہا ہے بغیر مہندی کے یہ دیکھو کتنا کیوٹ ہے چھوٹے چھوٹا کیوٹ لیکن دونے مجھے بلایا کیوں ہے مجھے یہ تو بتا میں نے یہ لینے کے لیے بلایا یہ لینے کے لیے یہ بہت چھوٹے ہیں یار یہ ماما کے بغیر کیسے رہیں گے یار میں دیکھ بال کروں گا مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں پہلے میں ان کو اچھی مراہ سے دیکھ لوں میل ہے فی میل ہے دونوں میل ہیں بڑے یار دونوں یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے ہیں فیس اس کا دیکھو یہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے جیسے گولڈن نہیں چمکتا گولڈن نہیں چمکتا گولڈن گولڈن یہ دیکھو یہ ویسے چمک رہا ہے کیسے ہو اپنا حال تو بتاؤ ہمیں یہ سیڈ سیڈ کیوں لگتا ہے یہ دیکھو وہ ہینڈ ٹیم ہینڈ ٹیم نہیں اسے بوکھ لگی ہے موٹے میں تو کہتا ہوں یہ دیکھو میں نے کوئی بکری دیکھ اس کا دوزی سے پیلا اسے بوکھ لگی ہے مجھے لگتا ہے میں پیلا آنے رہی ہے ایسے نہیں ایسے کیسے رکھیں گے دوستو یہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ بہت چھوٹے ہیں تو اگر اس کو جو رکھے گا تو کیئر بہت زیادہ کرتے ہیں پھر بھی یہ مشکل ہوتا ہے چانسیز ہوتے ہیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بیبیز بچ جائیں لیکن موٹے میں یہ نہیں لینے والا تھوڑے بڑے ہوتے نا میں لے لیتا یار آپ باہ لڑائیاں لگا رہے ہیں یار باتیں چھوڑے یار کہاں گوں گا یار پتہ نہیں کدھر لیتا جاں یہ دیکھے جا رہا ہے یار یہ تو یہ فی میل ہے یار چھوٹی نسل نے چھوٹی نسل مجھے بکریاں اچھی لگتی ہیں نا اچھی تو مجھے بھی لگتی ہیں نا لیکن ابھی میں سوچتا ہوں ابھی چل یہاں سے پھر آئیں گے پھر کوئی اچھی لگتی ہیں یہ ماں ہے یہ اس کے دو بچے ہیں یہ اچھا اس سائیڈ پہ بچے تھے میں نے سمجھے اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھو وہ نہیں ہے لیکن یہ ممہ یہ بہت پیاری ہے اور یہ بے بی والی فیملی والی مل گئی ہمیں یہ تو بہت پیاری ہے یار بہت کیوٹ ہے اس سے بہت اچھی دکھا تو پکریاں یہ دیکھو یہ کھڑی ہے اور کتنی دیکھنی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ پکریاں تو بہت زیادہ کھڑی ہیں لیکن اپنے دور کے لیے سوٹ جو کرے نا میں یہ سوچ رہا ہوں وہ والی لیتے ہیں یہ بھی چھوٹی ہے یار یہ آگے سردیاں آ رہی ہیں ان کو بہت مشکل ہوگا یہ اپنی ماں کی فیڈ کرتی ہیں تو یہ صحیح رہ جاتی ہے نہیں تو ان کو فلو بگا رہا ہو جاتا ہے یار سفیر بھائی وہ دیکھو وہ کڑی ہے آپ کے ساتھ یار اتنی بڑی بھگری کہہ رہا تو ہوتے رہا ہوتے رہا ہوتے رہا ہوتے رہا کیا کہہ رہا یار اب میری بات سن ابھی میری بات دوستو یار یہ دیکھو یہ بھی کڑی ہے یہ تو ڈانسر لگ رہی ہے موٹے اب ڈانسر ہے جو مرضی ہے لینی تو ہے نا ناچی ہے نوچی نسل اچھا ناچی ہے نوچی نسل میں سمجھ رہا تھا یہ ڈانسر ہے یہ دیکھو کتنی پیاری ہے مصوم ہے ایسے یہ تو کافی شیطان ہوتے ہیں دیشی ہوتے ہیں لیکن یہ تو بہت ہی پیاری ہے اور سادہ سی ہے کیسے موٹے جو آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کیا کرنا ہوں میں مجھے آپ نے بلایا میں کیا کرنا ہوں مجھے آپ کو دیکھو ہمارے پاؤں پہ شوشو کر دیا اسے تو ہی رکھا اپنے پاس میں تو نہیں رکھنے والا کیوں نہیں رکھتا شوشو کر دیا اور دیکھتا ہوں سوشو نہیں کرے گی اور کیا کرے گی یار شوشو تو کرے لیکن پاؤں پہ تو نہ کرے ہم وہ چیز رکھتے ہیں جو پیمپر والا ہی صاحب ہو کہ ہمارے روم میں گاندی نہ ہو اور کام کی ہو جائے اس کا پیمپر لگا لیں یار اسے لگ جاتا ہے چپڑا رہے مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ خود اپنی جگہ پہ جا کے پیشی کرے یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو وہی پہ موٹے کی طرح سٹارٹ ہو جائے نہیں نہیں یار بتا کیا ہے یہ جانوار ہے نا اگر سمجھ دار ہوتا تو پھر اپنی جگہ پہ جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی جا کے پوٹی کرتا ہے لیکن ہم یہ سو رہی ہے ہم یہ نہیں لٹھ لیں میں تو ایک بات بتاؤں آج ہم نہیں لیتے یار کوئی چیز ہمارے اتنے دن سے بھی لوگ نہیں آیا تو کوئی مسئلہ مسائل ہے جب تک ویورز نہیں بتائیں گے تب تک میں اپنا پراپر ویلوگ سٹارٹ نہیں کروں گا ویورز نے یہ بتانا کہ ہمیں ویلوگ پراپر جاری رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس سے پہلے میں اپنے تھوڑے معاملات اپنے فینس کو بتاؤں گا کیا معاملات ہوں مجھے بھی نہیں بتا آپ کے ساتھ یار تجھے سارا پتا ہے تو اب ڈرامے بازیاں بکریاں لینے کی وجہ سے میں بکری لے دوں گا یہ بھی پرامیس ہو گیا لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے فینس سے پوچھنا پڑے گا کیا ہے ہم اپنے فارم پر کام کریں یا نہ کریں یہ ہمارے دوستوں نے بتانا ہے تو انہیں نہیں بتانا میں نے میرے سے پوچھتے ری ایک پوچھنا پھنے میں نے مارتا ہے جب میں ایک مارتا مجھے لے تو یہاں نہیں جاں بوش ہوں ان کے ساتھ ہی چلا جاؤا چلا جاگی جاں یار لے دے دو دوستم پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا میں ملوگنڈ کر آ رہا ہوں اور یہ یہاں پر بیسے ماشاءاللہ بلیک اور وائٹ دلوا کے دے دو اتنا ضرورت نہ کرو یہ والا تو سچ میں مجھے بہت پیارا لگا آپ پس میں کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں وائٹ اور بلیک پیارے تو لگ رہے ہیں میرے کیا خدمت ہے میرے یہ خدمت ہے کہ تُو نے مجھے بلایا ہے اگر تُو نے لینا تو تُو لے لے تو آپ میں لیتا ہوں نا پیمنٹ کرتا ہوں میں کیوں پیمنٹ کروں گا لے گا تُو پیمنٹ میں کیسے کروں بھائی آپ بڑے بھائیوں کیوں میں میں نے بتایا ہے نا آپ کو فینز اگر بولیں گے تو اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے اگر میں سے اب کوئی چیز نہیں لینے والا اور نہ ہی زو پہ کام کرنے والا میں منٹی سے جانا ہی نہیں والا مجھے بکرے چاہیے زو میں چلتے ہیں میری بات سن اپنے زو بھی دکھاتے ہیں کافی دن سے ہم نے اپنے پیٹس کو بھی نہیں ملے سمجھ رہا ہے اور ہم نے زو پہ کام بھی نہیں کیا ویلوگ بھی نہیں بنایا اور آپ سے ہم مطلب بات بھی نہیں کر پائے اسی وجہ سے تو آپ کو میں جا کے زو پہ بتاتا ہوں اور اپنے پیٹسے بھی ملواتا ہوں آج اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آیا مجھے بلوگ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے دوستو آج میری محنت رنگ لے آئیے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنے سب سے پہلے جنگلی پیجن جن کو میں نے جلدی سے اب ڈائٹ دے دیا اور پانی وغیرہ دے دیا یہ دیکھیں نہیں کرنا چاہتا نہیں تو میں ان کے اندر جاتا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اس ٹیم وہ دانہ پانی کھا رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں اپنا مجھے سے انجوائے کر لیں اور آج گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا چینل الحمدللہ ریکاور ہو گیا میرا چینل بھی حیک ہو چکا تھا تو یہ کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی جلدی پتہ کر لیں گے اور سمد بھائی کا چینل بھی اس ٹیم حیک ہے تو میرے حساب سے تو شاید سمد بھائی نے دوسرا چینل بنا لیا سمد پیٹ ہاؤس کے نام سے تو اس پہ ابھی وہ ورک کر رہے ہیں جیسے اگر ان کا سمد پیٹ سوی لوگ والا چینل اگر ریکاور ہوتا ہے تو اس پر بھی اپنا ورک کریں گے لیکن الحمدللہ میں اپنا چینل لے چکا ہوں اور پراپر میری کال سے ویڈیوز آئیں گی اور جس کی یہ حرکت ہے انشاءاللہ ہم اسے پکڑیں گے اور ہم اس پر ایکشن لیں گے مزے مزے سے بیٹھیں اور اپنی ڈائیٹ انجوائے کریں میں نے چار پائی رکھی ہوئی اپنے بیٹھیں کے لیے اور وہاں پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے تو چلو کوئی بات نہیں تو ان کو کھیلنے دیں اور اپنی ڈائیٹ وغیرہ لینے دیں ابھی ہم ان کو ڈسٹرائب نہیں کرتے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارے خلاف یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کے موہ پہ تھپڑ لگے اور ہم اپنا کام اچھے سے اچھا جاری رہیں